موسیقی اسلام علیکم ایفری بارڈی ون سکین میں آپ کو اس مزر ایبال اور آپ کو دیکھنے کینگڈم آف دہ بیریئر دوستو آج کی ویڈیو جو سلیپی جنگوں کے اوپر ہماری تیسری قسط ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسری سلیپی جنگ کے اوپر بات کریں گے دوستو دوسری سلیپی جنگ گیارہ سو سنتالیس عیسوی میں لڑی گئی تھی یہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے لیکن بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ باقی رہا کیونکہ میں آپ کو پہلی جنگ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اس جنگ کو ایک طرف عیسائیوں کے طرف سے جرمنی کا کونراد سوم اور ساتھ ہی اس کے فرانس کا لوئی حبتم لیڈنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف یعنی مسلمانوں کی طرف سے سلجو کی حکمران نور الدین زنگی اور اس کا بھائی کی سیف الدین زنگی لیڈنگ کر رہے تھے عیسائیوں کی طرف سے نوے ہزار کا بہت بڑا لشکر آیا تھا جس کو مسلمانوں نے تہس نہس کر دیا تھا دوستو آپ کو جنگ کا ایک چھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں پھر اس کے بعد اصل جنگ کی طرف چلتے ہیں دوستو جب گیارہ سو ایک عزمی میں پہلی سلے بھی جنگ ہوئی تھی اور عیسائیوں نے فلسطین کے اوپر بیت المقدس کے اوپر قبضہ جمع لیا تھا تو جنگ کے بعد عیسائیوں نے مشرق میں تین بڑی ریاستیں اور ایک چھوٹی ریاست قائم کی تھی جس میں سب سے پہلے یروشلم کی مرکزی ریاست تھی اس کے بعد انٹیوک کی دوسری ریاست اڈیسا کانڈی کی ایک ریاست تھی اور ایک چھوڑی سی ریاست آف ترابلس بھی تھی یہ ریاستیں عیسائیوں نے قائم کی تھی گیارہ سو نو میں یہ ریاستیں قائم ہوئی اور بنائی گئی اور ساتھ ہی سلجو سلطنت دیر ترکوں کی جو کبھی کبھی ان ریاستوں پر حملہ آوار ہوتے تھے دوستو اماد الدین زنگی سلجو کی بادشاہ تھا جو موسیل کا حکمران تھا زیادہ تر حملہ آباد الدین زنگی نے عیسائیوں پر کیے تھے اسی دوران کانٹی اڈیسا جو ریاست تھی اس پر بعد شاہ کانٹ بالڈون سیکنڈ حکومت کرتا تھا اور اس کا دوسرا ساتھ ہی کانٹ جوسلیم بھی تھا وہ بھی حکومت کرتا تھا ان دونوں کو گیارہ سو بائیس ایسو میں ایک چھوٹی سی جنگ کے دوران غلام بنا لیا مسلمان نے پھر سلجوکیوں کے ساتھ عیسائیوں کا ایک چھوٹا سا مہیدہ ہوا جس کی بنا پر ان دونوں کو ازاد کر دیا گیا تھا خیر اسی طرح چھوٹی چھوٹی جھرپیں ان کے ساتھ ہوتی رہتی تھی آخر کار چوبیس دسمبر گیارہ سو چوتہ علیس کو آباد الدین زنگی نے ایک ماہ کے محاصرے کے بعد کانٹی اڈیسا اور دمشت یہ شام کے ساتھ ایک علاقہ ہے اور مختلف حصہ پر قبضہ جمع لیا اب عیسائیوں کے مختلف علاقے جو یروشلم کے قریب قریب پڑھتے تھے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے جیسے ہی یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو عیسائیوں کے لیے ایک مشکل کھڑی ہوگی کیونکہ پانی کا جو راستہ تھا وہ مسلمانوں کے راستے سے ان کے علاقے سے نکلنا تھا اور خوراک وغیرہ تجارہ دوسرے لہن دین مسلمانوں کے زمین سے گزر کر عیسائیوں کو یروشلم میں آنا جانا پڑتا تھا دوستو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے قبضے میں جب یہ علاقے آئے تو عیسائی تھوڑا سا پریشان ہو گئے اب یہ چیزیں عیسائیوں کے لیے ناکاویل بردات تھیں گیارہ سو چھتالیس عیسوی میں عباد الدین زنگی واپس موسل چلا گیا ادھر اس کو اپنے ہی ایک حلام نے کسی بنا پر قتل کر دیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا نور الدین زنگی حلب شام اور دوسرے علاقوں کا کنگ بن گیا جن علاقوں پر پہلے اس کا باپ حکومت کرتا تھا جب عیسائیوں کی ان ریاستوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو یہ بات پورے یورپ کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی جب سے اس وقت یورپ میں جو ایک تھا پوپ اس کا نام تھا پوپ یوجین سوم اس کی سنی جاتی تھی اس نے دوسری سلیبی جنگ کا آغاز کیا اور پورے یورپ میں مختلف بادشاہوں کو اس جنگ کے لئے آمادہ کیا اور انہیں خات لکھے دوسری سلیبی جنگ کا مقصد پہلے سے زیادہ منظم اور یورشلم کے اوپر مرکزی کنٹرول کو مضبوط کرنا اور جو اپنے علاقے ان کے چھین گئے دریاز نے چھین گئی دی ان کے اوپر دوبارہ واپس قبضہ جمانا تھا دوستو پوپ یوجین نے فرانس اور جرمنی میں خات بھیجے اور ان لوگوں کو جنگ کے لئے اُبھارا اور ان لوگوں نے مطلب ان کے بادشاہوں نے مطلب یورپی علاقوں میں دورے کیے اور لوگوں کو جنگ کے لئے اکٹھا کیا اور اسی جنگ میں ان کی عورتیں بھی شامل ہو گئی دوستو جرمنی کے بقایا سارے لوگ اس سلیبی جنگ میں رضاکارانہ طور پر شامل ہو گئی دوستو اسی طرح جرمنی کی یہ ٹوٹل فوج تھی اس میں بیس ہزار نائٹس شامل تھے اور فرانس کے دستہ تھا اس میں سات سوڑ نائٹ شامل تھے ان نائٹ کے علاوہ باقی فوج بھی شامل تھی فرانس کے جو نائٹس تھے وہ گھوڑے پر بیٹھ گر لڑنا پسند کرتے تھے اور جو جرمن تھے وہ پیدر لڑنا پسند کرتے تھے جرمنی کا بادشاہ کانراد ایک بہادر نائٹ سمجھا جاتا تھا وہ لڑاکو تھا وہ ایک فائٹر تھا جبکہ دوسری طرف فرانس کا جو بادشاہ تھا لوگ ہفتنا وہ جنگ جو تو نہیں تھا لیکن اپنے بیوی میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا بجائے ریاست کے معاملات کے دوسرا آپ دونوں فوجیں جرمن اور فرانسیسی فوج ان دونوں نے ییرو شلم پہنچنا تھا فرانس کی فوج سمندری سفر شروع کیا اور وہ بھی جون کے مہینے میں اور جون کے مہینے میں آپ کو بتا ہے خاصی گرمی ہوتی ہے خیر فرانسیسیوں نے سمندری راستہ افتیار کیا اور انہوں نے مہینہ روم سے آتے ہوئے انہوں نے ایشیا مینر میں آنا تھا اور ان لوگوں سے جا کر کوستنطنیہ میں ملنا تھا اور جرمن فوج نے پیدل سفر اختیار کیا اور ان لوگوں نے کوستنطنیہ میں ملنا تھا اب پیدل مارچ کیا سمندری کا مہینہ تھا ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکلات بھی تھیں جرمن فوج کچھ ان کے فوجی راستے میں ہلاک ہو گئے لیکن دس ستمبر کو وہ کوستنطنیہ پہنچ گئے کوستنطنیہ کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور پھر جرمن کی جو فوج دی ان کے درمیان اور کوستنطنیہ کی جو فوج دی جو عیسائی دین کے درمیان کو چپ کرش ہوگی لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے جرمن کی جو فوج دی وہ کچھ کم ہو گئی دوسرا انہیں علم بھی ہو گیا کہ انہیں جلد جلد ایشیا میں داخل ہو جانا چاہیے ایشیا میں کونراد فرانسیسوں کا انتظار کر رہا تھا اب ایشیا مینر میں زیادہ دلر ترک فوجوں کا قبضہ تھا اور وہ خانہ بدوش تھے سلجوکیوں نے پچیس اکتوبر گیارہ سو سنتالیس کو کینگ کونراد کی جرمن فوج پر زبردست حملہ کر دیا جس میں تقریبا جرمن فوج دی ختم ہو گئی اور پھر جو اس کی بگایا فوج تھی اس پر بھی حملہ کر دیا جو گھوٹ سوا تھے جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اسی جنگ میں کونراد زخمی ہو گیا اور وہ واپس کوستنطنیہ چلا گیا اب ساری فوج لوئی حتم کے انڈر آگی تھی اور بھاگی اس کے جو جرمن تھے جرنیل وہ دیکھ رہے تھے اس کی فوج کو اب یہ لوگ کوستنطنیہ سے نکل گر جرشلم پہنچنے لگے تو راستے میں ترکو نے دوبارہ اس کی فوج کے اوپر بھی حملہ کر دیا انہوں نے ترکو نے ساری زمین جلا دی نہ جانے کے لیے ان کے پاس راستہ تھا اور نہ ہی گھوڑوں کے گھاس کھانے کے لیے تو ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ سمندری ایک بیڑا بنایا جائے اور سمندر کے ذریعے بھویرہ روم سے ہو کر جرشلم کے اندر داخل ہونا چاہیے اور پھر بھویرہ روم کے ذریعے وہ جرشلم پہنچ گئے سمندری سفر اختیار کر کے اب اس فوج نے جا کر قبضہ جو ہے نا کاؤنٹی اڈیسا کی ریاست پر کرنا تھا جو مسلمانوں کی ہاتھ میں چلی گئی تھی لیکن ان کی نظر دمشق کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تھی سلیبی فوج کی آمد دمشق پہنچ چکی تھی اور اس کے جواب میں دمشق کے جو اہددار تھے مہید دین انور انہوں نے جنگ کے لیے سفت تیاری شروع کر دی پورے دمشق میں فوج بھیج دی اور ساتھ ہی ساتھ پانی والے جتنے بھی راستے تھے ان پر حیسائی حاصل کر لی اور پھر ادھر مسلمیں زنگیوں سے بھی اس نے مدد طلب کر لی ادھر جرشلم کے اندر سلیبیوں کا اجلاس ہوا کیونکہ انہیں بھی علم ہو چکا تھا کہ دمشق میں مسلمانوں کی فوج مضبوط ہو چکی ہے اس اجلاس میں جرشلم کے اندر جوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھے سب سے پہلے اڈیسا کی بجائے دمشق کے اوپر قبضہ کیا جائے سلیبیوں کے پچاس ہزار فوجی دمشق کے قریب پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے سلیبیوں نے دمشق کر مغرب کی جانب سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں باغات تھے تاکہ انہیں خوراک بھی فرام ہوتی رہے مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار تھے جہاں انہوں نے دمشق کے باہر بغاد کے ذریعے آگے بڑتی ہوئی فوج بارن حملہ کیا یہ جنگ کافی دن تک جاری اور ساری رہی ادھر مسل کے سیف الدین غازی اور نور الدین سے جو مدد تلقی تھی وہ بھی آگئے ہیں انہوں نے سلیبی فوجوں کے جو کیمپ تھے جو ڈیزرٹ میں لگائے ہوئے تھے میدانی علاقوں ان کے اوپر حملہ کر دیا سلیبیوں کو پیچھے دیوار کے ساتھ باغات میں انہوں نے دھکیل دیا اور پھر ان پر گریلا بار حملے کر دیا سلیبیوں نے بغاد سے نکل کر میدانی علاقوں کا رخ کیا وہاں میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس حالت میں ان کے پاس باقی اور بھی مسائل تھے مطلب خوراک کی کمی تھی اور پانی کی بھی کمی تھی ان کے کچھ فوجی مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے اور جو مقامی سلیبی تھے جو یروسلم کی اندر تھے انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان کا ساتھ دینا بھی چھوڑ دیا جب مقامی سلیبی واپس چلے گئے انہوں نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو ان کے لیے پھر مشکل بن گیا مسلمانوں کے ساتھ جان کرنا دوسرہ اٹھائیس جولائیس کو سلیبیوں نے واپس یروسلم جانے کا فیصلہ کیا جو باقی ماندف فوج تھی عیسائیوں کی فوجنے سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ دوکھا دہی کا اس کو احساس ہوا سلیبیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی لوئی حبتم یہ کنڈیشن دیکھ کر واپس فرانس چلا گیا اور کانڈراد تو پہلے ہی کوستمتنیا میں تھا اسی طرح یہ لوگ واپس ناکام لوڑ گئے اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ باقی رہا اور کانٹی اڈیسا پر بھی اس طرح مسلمان یہ جنگ عیسائیوں سے جیت گئے تھے لیکن پھر بھی یروسلم یعنی کہ فلسطین کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ باقی رہا دوست امید کرتا ہوں آج کی بھی بساند آئی ہوگی نیچ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ترسلی سلیبی جنگ کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ